جمعہ کشمیر سوپور سے ایک پندرہ سالہ لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے حاشم شبیر نامی یہ لڑکا جمعیرات کی دوپہر سے لاپتہ ہے تحریک آزادی میں کردار ادا کرنے کی پاداش میں کشمیریوں کی جائدادیں ضبط کرنے کے بہشانہ مہم کے تحت بھارتی پولس کے خصوصی تحقیقاتی یونٹ س آئی یو نے زلہ کپڑھا کے علاقے دیور لولاب میں ایک آزادی پسند کارکن علماس رزوان خان کی جائداد ضبط کر لی ہے اسرائیلی طرز پر جاری اس مہم کے تحت اب تک درجنوں اور یطرحنماؤں کارکنوں اور تنظیموں کے گھروں دفاتر اور آرازی سمیت سینکنوں جائدادیں ضبط کی جا چکی ہیں لندن میں کشمیر کے بارے میں آل پارٹیز پارلیمانی گروپ لیبر فرنٹس آف یو کے اور کشمیری تنظیموں بشمول جمع کشمیر تحریک حق کے خودی ارادیت انٹرنیشن اور جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ میں برطانوی وزیراعظم رشی سوناک کو ایک عاداش پیش کی ہے جس میں انہیں محبوس قائد محمد یاسین ملک کی زندگی کو بچانے پر زور دیا گیا یاسین ملک ایک جھوٹے مقدمے میں دلی کے بدنامی زبانہ تحار جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جس سے آپ فستائی مغدی حکومت سزائی موت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے اسلام آباد میں قائم کشمیر انسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمن الطاف حسین وانی نے امریکی صدر، ارہکانی کانگریس، سینیٹرز اور امریکی وزارت خارجہ کے دیگر عالی احدیداروں کے نام ایک مراسلے میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے دورے امریکہ کے دوران ان کے سامنے مسئلے کشمیر اٹھائیں موڈی رواما کی اکیس تاریخ سے امریکہ کا چار روزہ دورہ کر رہے ہیں جمہ کشمیر سالویشن مومنٹ کے جیئرمن الطاف حمد بٹ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی پاسداری کے علمبردار ہونے کے ناتے امریکہ کے لیے مجرمانہ کردار کے حامل رہنما کی میزوانی کے مضمیرات پر غور کرنا ضروری ہے ایک بیان میں انہوں نے کشمیر گجرات اور بھارت دھر میں موڈی حکومت کی مظالم اور نفرت انگیز جرائم کا تفصیلی حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ اور تمام جماعتوں کے سیاسی نمائندوں کو اس دورے کے دوران مرندر موڈی سین جرائم پر پوچھ کرنی چاہیے جمہ کشمیر نیشنل پینثرز پارٹی کے روحنما حرش دیو سنگھ نے زلہ ادھمپور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی زیر قیادت حکومت مقبوض جمہ کشمیر کے عوام کے جمہوری حقوق پامال کر رہی ہے شہرش زیدہ بھارتی ریاست منی پور میں گزرتے ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری تشدد میں ایک مرتبہ پھر تیزی آئی ہے تازہ باخیات میں کئی مکان اور تعلیم ادار نظر آتش کر دیا گئے جن میں بی جے پی کی خاتون رہنما اور ریاستی وزیر کا گھر میں شامل ہے ہندو اور عیسائی برادریوں کے درمیان جاری اس نسلی تشدد میں آب تک ایک سو پندرہ افراد ہلاک اور ایک لاکھ کے قریب بہگر ہو چکے ہیں حکومت نے گیارہ ازلا میں کلفیو نافذ کر رکھا ہے اور انٹرنیٹ بھی بند ہے